بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سوال ہے کہ خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حقیقت کیا ہے کیسے پتہ چلے گا واقعہ تر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس کا فائدہ کیا حکم کیا کیا ایسا طریقہ ہے کہ جس زیارت ہو سکے جسے ہو وہ اللہ کا ولی جسے نہ ہو وہ گناہگار ہے اور کہ خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دیں وہ شرعی مسئلہ ہے یا نہیں تو جناب علی جس نے خواب میں رسول پاک کی زیارت کی اس نے واقعہ تر زیارت کی کہ شیطان آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا جناب رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَصَّرُ فِي صُورَتِ بخاری صفحہ نمبر اکیس اور اسی طرح من رآنی فی المنام فقد رآنی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنو سے بھی اسی طرح روایت ہے من رآنی فقد رآل حق جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے حق دیکھا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس طریقے پر دیکھا جو احادیث میں منقول ہے مثلا آپ کا قد مبارک میانہ کچھ نکلا ہوا لَمْ يَكُن بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَسِيبِ وَكَانَ رِبْعَةً مِّنَ الْقَوْبِ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ اور آپ اجمل الناس لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً ایسے کہ جیسے آپ کے چہرے کو دیکھا تو سورج دمکتا ہوا گندمی رنگ اور جیسے نے آپ کو پہلی بار دیکھا وہ ایسے روب میں آ گیا مَنْ رَأَاهُ بَدَاهَةً حَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ اور جو آپ کو بار بار دیکھے تو آپ کے ساتھ آپ پر وہ فیدہ ہو جائے آپ کا رنگ نہ بالکل سفید تھا نہ آپ کا رنگ ساملا تھا اظہر اللون گندمی رنگ اور سرمگین آنکھیں اعتدال کے ساتھ پیشانی مبارک چوڑی سینہ اکدس چوڑا آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ چوڑا وسیع واسع الجبین عدیم الحامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک گھنی اور سیاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک تھوڑا سا اٹھا ہوا نور سے چمکنے والا آپ کے دندان اکدس ایسے کہ آپ گینہ ہوں موتی ہوں اور ان میں ہلکا سا فاصلہ جب مسکرائے کرتے تھے تو بجلی کھونت جاتی جب مسکرائے کرتے تھے تو دیواروں پر نور دکھا کرتا تھا اگر کسی نے اس طور پر دیکھا تو اس نے واقعاتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے زیارت کی اور اگر اسے ہٹ کر دیکھا پھر بھی اس نے دیکھا رسول پاک کو لیکن اگر اچھی صورت میں دیکھا تو اس کے دین کی سلامتی ہے اگر کسی نے رسول پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو سنت کا متبع ہے اگر غصے کی حالت میں اس نے دیکھا ہے رسول پاک کو تو اشارہ ہے یہ تارے کے سنت ہے اگر اس سے ہٹ کر کسی صورت میں دیکھا تو حضور پاک کی ذاتِ گرامی آئینہ ہے آئینہ جتنا آلہ ہو اس میں بھدی چیز تو بھدی ہی دیکھے گی آلہ تو اس میں نہیں دیکھے گی تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک آدمی نے کہ میں نے حضور پاک کی زیارت کی ہے خواب میں آپ کے سر پر انگریزی ٹوپی تھی کیا میں نے رسول پاک کو دیکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تُو نے رسول پاک کو دیکھا ہے لیکن حضور پاک تجھے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر عیسائیت غالب آ رہی ہے انگریزیت تیرے اوپر غالب آ رہی ہے اسی لیے بخاری کے حاشق پر ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں جس نے رسول پاک کو دیکھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر اس کی اپنی حالت آشکارہ ہو گئی لیکن جس نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا کیا وہ ولی اللہ ہو گیا اور جس نے رسول پاک کو نہیں دیکھا کیا وہ گناہگار ہے جسے زیارت نہ ہو تو یہ معیار ہرگز نہیں ہے البتہ سعادت ہے لیکن اس سعادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آشکارہ کرتا رہے کہ جی مجھے رسول پاک کی زیارت ہو گئی اس میں تکبر آ جائے یا عجب آ جائے بلکہ علماء نے تو لکھا ہے اس سعادت کو چھپانا چاہیے ہر کسی کو بتانا نہیں چاہیے ادھر ادھر کہتا نہ پیرے اچھا اگر رسول پاک خواب میں کوئی حکم فرمائے تو ٹھیک ہے اگر شریعت کے جو زوابط اور اصول ہیں ان سے ہٹ کر ہے تو کہا جائے گا سننے والے کو شبہ ہو گیا اور اگر خواب میں حضور کی شکل نہ دیکھے حضور کی شکل نہ دیکھے لیکن کہا جائے کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکل نہ دیکھے تو اسے زیارت نہ سمجھا جائے گا شیطان خواب میں حضور کی آواز میں اختلاط کر سکتا ہے آواز میں اختلاط کر سکتا ہے لیکن حضور کی شکل مبارک میں اختلاط نہیں کر سکتا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت دی ہے ایسی جو شریعت کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے اگر اس سے ہٹ کر ہے تو کہا جائے گا کہ سمجھنے والے نے سمجھا نہیں اللہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھئے یہی وظیفہ ہے حضور کی زیارت کا دعا کیجئے درود پاک کسرت سے پڑھئے اور سنتوں کو اختیار کیجئے اگر اس کے ساتھ پھر کسی کو زیارت ہو جائے تو الحمدللہ اگر نہ ہو جائے تو پھر بھی آپ یہ عمل کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں گے اللہ ہمیں حضور کی سنتوں کا پیروکار کرو ہے